کنڈمشن آنڈ سیونگ اٹریڈ آف بیٹوین کرنٹ آنڈ فیوچر کنڈمشن دیئر سٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم لیبر مارکیٹ کو ڈسکس کر چکے ہیں ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا لیبر ڈیمینڈ کرو کے بارے میں بات کی لیبر سپلائی کرو کے بارے میں بات کی اور اس میں ہم نے پھر آوٹ پوٹ کی سپلائی کا کرو ڈرائیو کیا تھا تو آج ہم گوشت مارکیٹ میں ڈیمینڈ کرو کو ڈسکس کریں گے آج سے جو ہم ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں سپلائی کرو ہم آرےڈی لیبر مارکیٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں ایگریگیٹ ڈیمینڈ گوشت مارکیٹ میں جو ہے اس میں فور کمپوننٹس ہیں فور سیکٹر موڈل ہم بات کرتے ہیں فور سیکٹر سے مراد یہ ہے کہ فارمز ہیں ہاؤس ہولڈز ہیں گوشت ہے اور فورن سیکٹر یہ آپ کا فور سیکٹر ایکانومی کا کمپلیٹ موڈل بنتا ہے تو ہم موڈل کو سمپل ابھی اسٹیج پر ہم اس کو رکھ رہے ہیں اور فورن سیکٹر کو ہم ایکسکلوڈ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی ہم ایکسکلوڈ کر رہے ہیں اس کی ریزن بھی ہیں ایک ریزن تو یہ بھی ریزن ہے کہ ہم اپنے موڈل کو سمپل بنا رہے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ یوشیلی پولیٹیکل ان کی بیسز ہوتی ہیں اور اس لیے بھی ہم اس کو for the time being we can ignore it سو پھر ڈیمینڈ سائٹ پر دو کمپوننٹ میں رہ جائیں گے آپ کے پاس ہاؤس ہولڈز کنڈمشن کے ذریعے ڈیمینڈ کریئٹ کرتے ہیں اور فارمز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کے ذریعے سے ڈیمینڈ کریئٹ کرتے ہیں تو اس سے ہم ٹوٹل ڈیمینڈ کی بات کریں گے اور پھر اس سے نتیجے میں فائنلی ہم گوڈز مارکٹ کے اکلیپ دن کی بات کریں گے کنڈمشن کیا ہے کنڈمشن اگریگیٹ ڈیمینڈ کا ایک تو ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ کنڈمشن is the most ڈومیننٹ کمپوننٹ اف تا اگریگیٹ ڈیمینڈ اور کیا کمپوننٹ میں نے بتایا انویسٹمنٹ ہے گورنمنٹ سیکٹر ہے اور فارن سیکٹر ہے بٹ کنڈمشن is the most ڈومیننٹ کمپوننٹ ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ کنڈمشن ہی ایکچولی جب آپ کنڈمشن کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کوئی بھی انڈیویچول تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم ایکچولی سیونگ کے بارے میں بھی ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو ہم کنڈمشن کو ڈسکس کریں یا سیونگ کو ڈسکس کریں یہ بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کی کوئن کی دو سائیڈز ہیں دونوں ہم ایک ساتھ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں ڈیسائیڈ کنڈمشن ہاؤسولڈز لیول پر ہر ہاؤسولڈ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اپنی ٹوٹل انکم میں سے کتنا خرچ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ڈیسائیڈ لیول آف کنڈمشن ہو جائے گا اور اسی سے پہ ہم وہ تیہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا سیو کر رہا ہے تو یہ جو انڈیویجیول کا سیونگ ہے اسی سے مل کر ہم نیشنل سیونگ کو ہم ڈیٹرمن کر سکتے ہیں جب کنڈمشن اپنی ڈیسائیڈ لیول پر ہوگی تو سیونگ بھی اپنے ڈیسائیڈ لیول پر ہوگی تو ایکویشن کی فارم میں ہم اسے ایسے لکھ رہے ہیں سیونگ ڈیسائیڈ لیول سیونگ ڈی جو ہم اس کے اوپر سو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دیسائیڈ لیول آف سیونگ وائیزہ ٹوٹل انکم آؤٹپوٹ سی دی دیسائیڈ لیول آف کنڈمشن این جی گورنمنٹ سپنڈنگ ہے اور کلوزڈ ایکانومی کی وجہ سے ہم نیٹ فیکٹر پروڈکٹ ہے اس کو ہم زیرو آسیون کر رہے ہیں کنڈمشن اور سیونگ کے بارے میں جو انڈیویجیول ڈی سائیڈ کرتا ہے ایک تو ہم یہ بات سمجھیں کہ سیونگ کیا ہے سیونگ انفیکٹ آپ کی فیوچر کنڈمشن ہے آج جو آپ نے ارن کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے جو آج آپ سیو کر رہے ہیں وہ انفیکٹ آپ کیوں سیو کر رہے ہیں وہ آپ اپنے فیوچر کی کنڈمشن کے لیے آج سیو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی شخص اپنی آمدنی سے کم خرچ کر سکتا ہے یہ ڈی سائیڈ کرے گا کہ میں جو آج کمار ہوں آج اس سے کم خرچ کرنا ہے کیسے کرے گا وہ اس کی سیونگ پوزیٹیو ہو جائے گی اور اگر وہ کسی وجہ سے اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو ڈیس سیو کر رہے ہیں اپنی پرانی سیونگ میں سے کچھ اماؤنٹ یوز کر رہے ہیں یا یہ کہ کہیں سے بارو کر رہے ہیں تو یہ دونوں پوسیبیلیٹیز ہیں اگر وہ سیو کر رہے ہیں تو وہ انفیکٹ لینڈ کرے گا اپنے ریسورسز کو جو آج بچا رہے ہیں وہ اسے لینڈنگ کے لیے یوز کر دے گا کسی اور کو کرس پر دے دے گا اور اگر وہ آمدنی سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو وہ اسے کہیں سے بارو کرنا پڑے گا تو یہ سیبنگ جو ہے یہ بیسیکلی ایک ٹریڈ آف ہے بیٹوین کرنٹ کنڈمشن اور فیوچر کنڈمشن یعنی ایک کو آپ کم کریں گے کرنٹ کنڈمشن کو کم کریں گے تو آپ اس کے انتیجے میں فیوچر کنڈمشن کو بڑھا سکیں گے اور وائز فرسا اوکے دا پرائیس اف ون یونٹ فیوچر کنڈمشن ایک ٹریڈ آف فیوچر کنڈمشن اور آر سے مراد ہماری ریل انٹیسٹ ریٹ ہے یعنی آج ہم جو ایک روپے سیو کر رہے ہیں یہ آنے والے کل میں ہمیں کیا ملے گا ایک تو یہ جو آج ہم نے ایک روپے سیو کیے یہ ملے گا پلس اس پر ہمیں کچھ انٹیسٹ ریٹ ملے گا ریل انٹیسٹ ریٹ سو فارکزمپل آج ہم نے سو روپے سیو کیا ہے اور انٹیسٹ ریٹ فائی پرسنٹ ہے تو آنے والے کل میں ہمیں اس آج کے سو کے بدلے میں ایک سو پانچ روپے ملیں گے سو آر ریل انٹیسٹ ریٹ ہے اور یہ آپ کی آپ کی کرنٹ کنڈمشن کی پرائیس پرائیس اس سنس میں ہے کہ آج جو آپ سیو کر رہے ہیں اس کے انتیجے میں یعنی آج ہم اگر ہم سو روپے کنزیوم کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم کیا ہو رہے ہیں کہ ہم کل کے ایک سو پانچ روپے کی کنڈمشن سے محروم ہو رہے ہیں تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آپ کی کرنٹ کنڈمشن کی پرائیس ہے آج جو آپ کنڈمشن ایک روپے بڑھائیں گے تو آپ کو کل وان پلس آر ٹائم کنڈمشن کم کرنا پڑے گی اچھا اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انڈیویچولز یوشلی جو ہیں ان کی انکم میں تو فلکچویشنز آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے کبھی انکم زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے اس کا تعلق مارکیٹ کے ساتھ ہے ایکانومی کی حالات کے ساتھ ہے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کی ایج ایج فیکٹر بھی ہے ٹھیک ہے نوجوانی میں جوانی میں وہ زیادہ انکرت ہے جیسے جیسے مڑھاپے کی طرف جاتا ہے اس کی آمدنی کم ہو جاتی ہے تو انکم میں تو فلکچویشنز آتی رہتی ہیں لیکن ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ اس کی کنڈمشن اس کا لائف پیٹرن جو ہے اس میں وہ سموتھنیس چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ فلکچویشنز نہ آئے تو اس لیے وہ اپنی آمدنی میں جو کمی بیشی اس کی فلکچویشنز آتی ہیں اس کو وہ ایججسٹ کرتا ہے سیونگ کے ذریعے سے تاکہ اس کا لائف سٹائل لائف سٹینڈرڈ جو ہے وہ جس کا ایک دفعہ عادی ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے موسیقی